کہ آپ تنگ دست پایا اور ہم نے آپ کو گنی کر دیا اللہ نے فرمائے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلق سکتا کہ ہم نے آپ کو تنگ دست پایا اور ہم نے گنی کر دیا اب گنی کس کو کہا جاتا ہے گنی ہم سمجھتے ہیں کہ مالدار جس کے بس مال ہو وہ گنی ہیں گنی مالدار کو نہیں کہتے ہیں اکثر تو ہم یہ سمجھتے ہیں بلکہ جو ساری جرورت سے پاک ہو گیا کوئی جرورت اس کے پاس نہیں بچی وہ گنی اس کو گنی کہا جاتا ہے کوئی تمنہ ہی نہیں بے نیاز ہر چیز تو گنی جیسے اللہ بے نیاز ہے تو وہ گنی ہے اللہ کی صفت ہے کہ وہ گنی ہے یعنی اس کو مالدار ہے اللہ وہ جب بھی بتایا تھی صفت کہ اللہ تو گنی ہے تو ہم جانستا کہ اللہ بہت مالدار ہے مطلب اللہ کو کسی چیز کی جرورت نہیں ہے مال رکھ کے وہ کیا کرے گا اس کو مال کی جرورت ہی نہیں ہے سارا تو اکتیار ہے نہ وہ تو خاتا ہے نہ پیتا ہے تو مالکہ کرے گا نہ سوتا ہے نہ اس کو نیند آتی نہ ہوں گانتی تو مالکہ ہو کیا کرے گا تو گنی ہے کہ اس کو کسی چیز کی جرورت ہی نہیں نیڈی نہیں بے نیاز ہر چیز سے بے نیاز اس کو کہتے ہیں کہ یہ گنی ہوا اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پروائے کہ تم نے تم کو دیکھا کہ تم تنگ دستے تے ہم نے تم کو گنی کر دیا گنی کے سے گنی کیسے کیا کہ اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم کا نکاح در خدیجہ سے ہوا اور وہ ایک مالدار عورت اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم کو سارا مال انہوں نے دی دیا اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کا سارا مال جو تھا وہ نبوت آنے سے پہلے اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم نے سارا مال دریبوں میں بڑھ دیا کچھ بھی نہیں بچے اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس اس لئے تو آتا ہے کہ اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم جب وہ سب دینے کے بعد جتنا تھا سارا لیکن اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے سب گریبوں کی مدد کرنے کے لئے مجبوروں کو سب پورا مال بار دیا سب قربان کر دیا اور خدیجہ رسول اللہ علیہ وسلم نے پورا مال ان پر قربان کر دیا اور کبھی نہیں کہا کوئی شکایت نہیں کی کہ تم نے میرے مال کو کھاں پر خرچ کر دیا چاہے کیے سکتے کہ مال انہی کا تھا لیکن نہیں کہا یہ ان کی بھی قربانی تھی اور اتنی پھر اس میں حال ہو گئی کہ اس کے بعد ان کو ملتا ہے کہ وہ گاہ رہی رہ جاتے ہیں تو پھر وہ کچھ کھانے گاہ نہیں رہتا تھا تو پھر وہ لے کر چل جاتے ہیں تو سارا انہوں نے نبوت سے پہلے ہی انہوں نے جتنا مالتا ہوا سارا انہوں نے خرچ کر دیا اور اس کے بعد میں یہ بھی ہوا کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کو تین سال کے لئے کیت کر دیا گیا جیل تو نہیں تھی لیکن یہ ہے کہ ایک ہاتھے کے اندر ان کو بند کر دیا دو قبیلی تھے اس کے لئے بنو حاسیم کو اور بنو عبی طالیب کا شوبہ عبی طالیب جس کو کہا جاتا ان کو کیت کر دیا گیا وہاں رہ گئے کیت ہو کہ تین سال تک ماں پر رہے وہاں کچھ کھانے کو نہیں تھا اور اس میں ملتا ہے کہ انہوں نے پتے کھائے وہ چھالے کھائیں پیڑوں کی چمڑوں کو اوال کے کھایا کہ کچھ بھی نہیں تھا اور بھارسک سے کسے وہ کھانا اندر لے جانے بھی نہیں دیا جاتا کوئی بھی نہیں جائے سکتا تھا اور اس کے اندر حضرت خدیجہ رجیہ رجیہ اللہ عنہ یہ بھی سی حالانکہ یہ بنو حسست تھی یہ چاہتی تو بھار رہ سکتی تھی کیونکہ آجات تھی وہ دو قبیلے پر بیل لگایا تھا لیکن یہ بھی پھر اس کے ساتھ تین سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ میں محیم پر رہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چچا بھی ان کے ساتھ میں تھے تو یہ ہے کہ گنی ان کو یہ کہا تھا کہ گنی کر دیا حالانکہ یہ گنی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی گنی ہے مال سے بطلب نہیں جگہ بھی نہیں تھا جب مدینہ کے اندر ایک آدمی نہیں تھا لوگ جکات لگے گھومتے تھے کہ کوئی جکات لینے گریبی نہیں تھا بیتل مال کے اندر پورے کھجانے بھرے ہوئے تھے کوئی لینے والا ہی نہیں تھا اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم کچھ پاس کوئی آتا تھا جب مال لینے کے لئے جکات لینے کے لئے کچھ لینے کے لئے اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم ان کو یہ نہیں گن کے نہیں دیتے تھے بلکہ کئی روایتbinت Menter اللہ کیا سلسلاؤں کا چچا تھا وہ لینے آئے ایک بار تو وہ لینے آئے تو ان سے انہوں نے کہا کہ جتنا تم سے تھوک سکتا ہے لے جہب جتنا اٹھا سکتا ہے تنا لے جا تو ان سے تک نہیں رہی اتنا سارا ٹوک کے لئے گئے تو اللہ کیا سلسلاؤں انہوں کو دیکھ کے کہا تھا کہ انسان کتنا لال جیب ہے پھر اس سے تک نہیں رہا پھر بھی وہ ٹوک کے لئے جا رہا ہے اتنا تھا اللہ کیاальном کا لیکن پھر بھی اللہ کی رسول صلی 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 اللہ کی رسول صل تو چراغ نہیں ہے گھر کے اندر تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے گھنی تھے کہ کسی چیز کی ان کو جروتی نہیں کی نہ لباس کی ان کو جروت نہ ان کو کوئی کھانے کی جروت ہے سب ہے چائے تو لے سکتے تھے لیکن کچھ بھی نہیں لیا ہر جروت سے پاک ہو گئے تو وہ گھنی تھے اس لیے کہا کہ آپ گھنی کر دیا آپ کی جروتوں سے ہی پاک کر دیا کس چیز کا ان کو جروت نہیں اور اس کی کوئی گم نہیں کوئی تکلیف نہیں اس کو بولتے گھنی ہونا لیکن ہماری جروتے کپڑے آلماریوں کے اندر بھری بھڑی ہیں کپڑے سے کپڑے بھڑے بھڑے جوتے کئی جوڑتے جوتے چپلے کئی جوڑیاں بھڑی دیر لگا رکھا ہے اور استعمال نہیں ہو رہے سالوں سے اسی پڑے اب اسی پڑے تو دے دو میں نے آپ کو بتائے پیدا کہ سال بھر اگر آپ نے اس کو رکھ دیا تو گناہ ہے پھر آپ کا استعمال نہیں ہو رہی کوئی چیز آپ نے ایک سال سے رکھی ہوئے نہیں آپ نے پینا چاہے وہ جوتیا ہو چاہے چپل ہو چاہے کپڑے ہو استعمال نہیں کر رہے ہیں سال بھر سے رکھا ہوئے تو گناہ کے سبب ہو سکتا ہے آپ اس کو دے دیں اس سے پہلے کہ وہ خراب ہو جائے لیکن دے دیں گے نیکی نہیں ملے دینا تو ہے دی دیو کے تو گناہ لیکن دینے کے بعد تمہیں نیکی نہیں ملے کیونکہ نیکی تو تب ملتی ہے جب اللہ نے قرآن میں فرمائے کہ نیکی تو تب ہوگی کہ تم اپنی پسندیدہ چیز خرچ کرو اللہ کی را کے اندر تب نیکی وہ تو ایکسٹرہ ہے آپ خود استعمال نہیں کرتے پڑا تھا آپ نے دے دیا نہیں دیں گے تو گناہ تو نیکی تو اس پہ ملے گی جو اپنی پسندیدہ چیز خرچ کرو ہے تو اپنی ضرورت کو کم کر لو ضرورت کو کم کر لو مطلب کیا کام کرنا بند کر دے دکانے تو چھوٹی کر تو دکان کیوں شروع بول رہا تھا وہ مطلب نہیں کام تو کرنا ہے کمانا ہے تب ہی تو اللہ کی راہ میں خرچ بھی تو کرنا ہے گھرپو کو دینا بھی تو ہے تو کمانا ہے لیکن اپنی ضرورتیں کم کرنا ہے تاکہ اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ یہ کرنا ہے تو پھر آپ گنی ہوں گے اس کو کھا جاگہ گنی کہ اپنی ضرورت کو کم کر لیا limited کر لیا کمارے زیادہ تاکہ اللہ کی راہ میں خرچ تو وہ پھر آدمی گنی ہے اللہ کرنے صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فضلی کم من سوا اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم دعا کے ساتھ یہ بھی بات بیاد رکھے ہمیشہ دعا کے ساتھ کوشش ضروری ہے سب دعا سے کبھی بھی کچھ نہیں ہوگا جس بھی چیچ کے لئے آپ کوشش کریں گے ساتھ میں وہ پھر دعا کریں گے کوشش کے ساتھ دعا ہے خالی دعا سے کچھ نہیں ملے اور ہماری یہ ہوتا ہے دعا میں یاد رکھنا ہوں ہمارے دادا بیمار رہی تو ہمیں ان کے لئے دعا کر دینا اسپطال لے جاؤ اپنی اسپطال لے دعا سے کام چل رہا ٹھیک ہو جائے پھر تھوڑی ڈھیک ہوں گی پہلے تو اسپطال لے جاؤ اپنی کوشش سے کرو دوائی دیلا پھر دعا کریں یہ ہے تو دعا کے ساتھ کوشش نمیسہ ہونی چاہیے یہ یہاں پر دعا فرمائی اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کہ اللہ میرے لئے حرام سے بچا کے حلال کافی کر دے یہ کئی دعا ہے یہ کرزداروں کے کرجے اتارنے کے لئے اس کو اگر کسرت سے پڑے گا تو کتنا بڑا بھی کرجے اتر جائے گا لیکن چھوڑ نہیں دے کہ آر ایک سال سے پڑھ رہا ہوں کرجہ تو اتتا کب اتتا اور بڑھتا جا رہا کنٹینیوز پڑھتا رہے اللہ پہ توقع کر کے یقین کر کے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو ہوگا ہی کچھ دیر لگی گی لیکن ہوگا اس کا ترجمہ ہے کہ میرے لئے حرام سے بچا کی حلال کافی کر دے اور کافی ہو جا کافی ہونا ہی گنی ہوتا ہے اللہ کافی ہو گیا تو گنی ہو گیا وہ ہی گنی ہوتا ہے لیکن یہ فرمایا ہے کہ مجھے اپنے فجلے سے گنی کر دے اب گنی کر دے مطلب یہ نہیں کہ بہت ساری دولت آ جائے گا اب یہ دعا عجیب ہے یہ کئی ہے کرجداروں کے کرج اتارنے کے لئے لیکن اس کے اندر کرج کے ورڈ ہی نہیں ہے کہ اللہ میرا کرج اتار دے مجھے کرج سے نجات دے دے وہ ہے ہی نہیں اس میں تو یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ میرے لئے حرام سے بچ کی حلال میرے لئے کافی ہو جائے اور جو ہے اپنے فجلے سے مجھے گنی کر دے کرجی کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے جب اللہ گنی کر دے گا اس کے فجلے سے تو کرج تو بچے گئی نہیں تو کسرت سے یہ پڑے دعا جس کو کرج ہے تو اس کے کرج انشاءاللہ جو ہے وہ ہوا اور یہ انبیاء علیہ السلام کے جو دعا ہوتے تھے عجیب ہوتی تھی اس میں وہ میننگ نہیں ہوتی تھی لیکن اس کے لئے دعا ہوتی تو یہ کہا ہے کہ جرورتیں ختم ہو جائیں اور یہ ہے کہ آگے یہ فرمایا ہے کہ تیرے سوا سب کی مہتاجی کو ختم کر دے کسی تیرا مہتاج رہوں کسی دنیا میں کسی کا مہتاج نہیں اور جب یہ دعا کرے گا تو پھر اللہ اس بندے سے خوش ہوگا کہ سب مجھ سے مانگ رہا ہے کسی کی مہتاج نہیں تو وہ رکھوائکی میں آپ کو کسی کا مہتاج نہیں رکھے گا